حالت جنابت کو بڑی ناپاکی کہتے ہیں عام طور پر فقی کتابوں میں حدث اکبر لکھا ہوتا ہے حدث اصغر چھوٹی ناپاکی ہوتی ہے جو جنابت کے علاوہ عام طور پر وضو ٹوٹنے کے اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے جنبی سونے سے قبل غسل نہ کر سکے تو اسے وضو کر لینا چاہیے انعائشہ رضی اللہ عنہ قالت کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارادا ینام وہو جنب غسل فرجہو و تودا لسلات رواح البخاری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنی شرمگاہ دھو کر نماز کی طرح وضو فرما لیتے یہ مستحب ہے ایسا کرنا اسے بخاری نے روایت کیا ہے جنبی کے لیے وضو کر کے سونا افصل ہے لیکن نہ کرنے کی رخصت ہے ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر استفتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کیا جنبی غسل کیے بغیر سو سکتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہاں وضو کر لے اور سو جائے پھر جب چاہے اٹھ کر غسل کر لے اسے مسلم نے روایت کیا ہے ان عائشت رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجنب ثم ینام و لا یمس ما ان حتی یقوم بعد ذالک فیغتسل رواہ ابن ماجہ حضرت عائشت رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جاتے یعنی یہ بات بھی ملتی ہے جہاں وضو کر کے سوتے وہاں یہ بھی کہ بساوقات وضو بھی نہیں کرتے تھے اور سو جاتے پھر اٹھ کر غسل فرماتے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا دیپنڈز کے انسان کی طبیعت کیسی ہے موسم کیسا ہے پانی کے اویلیبلیٹی کتنی ہے اگر ہو سکے تو بہت اچھا ہے لیکن نہیں تو گناہ نہیں